موسیقی 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 آپ سے پوچھنا چاہ رہے جب یہ بات ہوتی ہے کہ آج دسمبر کو جو پیسلے ہوں گے اور جو تیرہ دسمبر کو جلسہ ہوگا اب آر یا پار اس سے مطلب کیا آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دیکھیں اس پہ سارا تیہ ہوگا جو آرٹ تاریخ کو میٹنگ یا کابرین کی یا دیجر صاحبان جب ہوں گے ملیں گے مختلف آپشنز پر غور ہوگا اور تیرہ کو جیسے کہا گیا ہے کہ جو پبلک گیترنگ یا جو بڑا جلسہ ہے وہ یہ ہوگا اس کے بعد مارچ کا فیصلہ ہوگا یا کوئی اور سٹیٹیجی جو ہے وہ سامنے آئے گی اس لیے یہ آر یا پار کا کسی نے یوز کیا ہے اسطلاح کہ لیں یا جو بھی کہ لیں یہ پولیٹیکلی بات ہوتی ہے تو یہ بالکل سامنے آ جائے گی بات باقی آپ دیکھ لیں کہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں اور اگر یہ کچھ نہیں ہے تو ان کو کرنے دیں کس چیز کی گبرات ہے اور شروع جب پہلا جلسہ ہوا ہے اس دن سے ہی ایشو آ رہے ہیں پہلے روکنے کی باتیں ایف آئی آ رہے ہیں گرفت آ رہیاں اور اس وقت تو چلیں کووڈ کی بات بہت کم تھی اور کیونکہ اس کے بعد بھی بہت سارے جلسے خود پرائیم اسٹر صاحب نے بھی کیے اور دیگر وفاقی وزراء صاحبان نے بھی جی بی الیکشن میں جلسے کیے یا ان کی دیگر تقریبات تھیں جو اب بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن جو وفاقی حکومت یا جو حکومت میں بیٹھے ہیں پیڑل میں یا ہوتی ساتھ ہیں ان کے کوئی بھی اجتماعات پر کرونا نہیں آتا ادا کے لیے اس ایشو پر سیاست نہ کریں اور اس کے بعد اس ایشو پر سب نے ہی کھل کے سیاست کی چلیں آپ کاز جائیں گے ہی سار وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر مجھتی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ گھبرات کے شکار کیوں ہے آپ گھبرات کے شکار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحے شکریہ نادیہ کہ آپ نے مجھے اس کے قرآن میں موقع دیا اور میں نادیہ نا ہمیں کوئی گھبرات ہے نا ہم پریشان ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں اور میں تو بہت چھوٹی عمر سے سیاست کر رہا ہوں اور گراؤنڈ کی سیاست کرتا ہوں میں نو ستارے کی تحریک کی حصہ بھی تھا اور اس کے بعد بھی جتنی چیزیں تحریکیں بنی اور وہ بنی ان کا بھی حصہ رہا ہوں تو نہ میں جلسوں سے گھبراتا ہوں نہ کچھ لیکن حالات کو دیکھ کر حکومتوں کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اس وقت وہ نارمل حالات نہیں صرف پاکستان یا پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے بہت بڑا جب تک کہ اس کی ویکسینیشن جیسے کہ سنائے کے انگلینڈ نے شروع کر دی ہے پہلا ملک ہوگا انشاءاللہ پاکستان بھی اس کو شروع کرے گا سنائے فیبرری مارچ کے اندر پاکستان میں بھی شروع ہو جائے گی ویکسینیشن تو جب اس کے بعد بھی احتیاط کو لیتے ہوئے کیونکہ آر یا پار سے آپ کی گورنمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے نادیا آر اور پار کی بات ابھی آپ نے ناصر شاہ صاحب کی بات سے بھی سنا کہ یہ ایک سیاسی استلاح ہے اور کرنے والے کون ہیں جو پہلے ہی آر ہو گئے ہیں پار تو دور کی بات ہے وہ پہلے ہی آر ہو چکے ہیں جو وہ کر رہے ہیں تو اس لیے میں یہ تمہجتا ہوں کہ یہ سیاسی عمل ہے اور اپوزیشن کو پورا اختیار ہے لیکن یہ دیکھنا ہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے اس جلسے سے چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو میں دونوں کی بات کرتا ہوں میں ہمیشہ اپنی ایک رائے رکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں احتیاط کا دامن ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی ایک فیملی کو کسی ایک گھر کو کسی ایک شخص کو بھی ہمارے اس سے نقصان پہنچتا ہے تو اس سب کے ذمہ دار ہم کو دھوں ٹھیک ہے سلمان غلی صاحب آپ جس شہر میں سب بیٹھے ہیں اس شہر میں بڑی سیاسی گیمہ گیمی ہے اور تا یہ جا رہا ہے کہ اب اس کی شہر فیصلہ کرے گا اور یہ وہ شہر ہے جس نے دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دیا تھا ایک شہر جس نے دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا اس طرازوں میں اپنا ویٹ رکھا اب اسے کیسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کیا چل کیا رہا ہے وہاں پر دیکھیں نادیہ بات یہ کہ احتجاج جمہوری عمل کا حصہ ہے اور اس سے حکومت کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں حکومت کے کرنے کے اپنے کام ہے اپوزیشن ہمیشہ پریشر بڑھانے کے لیے احتجاج بھی کرتی ہے اور مختلف قسم کے نعرے بھی لگاتی ہے اور یہ کچھ نیا نہیں ہو رہا پاکستان کی سیاست میں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خود تحریک انصاف پہ جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا دھرنا بھی کیا احتجاجی جلسے اور جلوس بھی ہوتے رہے اور اس وقت کی حکومت نے ان کو بالکل فری ہینڈ دیا تھا اور اس لیے دیا تھا کہ یہ اپوزیشن کا حق ہے ابھی آفتاب صاحب نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے وہ بڑے رزنبل بات ہے کہ بات ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کرونا جیسی بلا اور وبا پاکستان میں آئی ہے اور اس پہ بات چیت کرنی چاہیئے تھی اور یہ بنیادی ذمہ داری ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے کہ اگر یہ وہ واقعیتاً بہت زیادہ تشویش ناک ہیں تو پھر آپ کے درمیان ڈیڈ لاغ کیوں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی تو پاکستان میں اس طرح کی غیر یقینی صورتیں آل نہیں تھی نہ انتشار تھا نہ خلفشار تھا لیکن اپوزیشن نے اپنا ایک احتجاجی ایجنڈا دیا اور اس کے تحت انہوں نے نکال تھا کہ ہم پرومن احتجاج کریں گے اور پرومن احتجاج کے زمن میں ان کا یہ آخری جلسہ لاہور میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے جلسے کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے آئندہ لاحی عمل کا اعلان کرنا ہے وہ اسطیقے ہیں یا لانگ مارچ ہے میں بطور جلس یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسطیقوں کا آپشن ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایک آخری آپشن کے طور پر لیا جاتا ہے اور پلیٹیکل پارٹیز بہت سوچ سمجھ کے اس کا اعلان کرتی ہیں خود اس کا تجربہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے انہوں نے بھی ایک دفعہ اسطیقے دیئے تھے اور ان کے چار پانچ ممبرز ہم نے اسطیقے نہیں دیئے تھے اس لیے کہ کچھ حراقینیں سمجھتا ہوں اس پر خلاف رائے بھی تھا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی باوجود اس بات کے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم پیڈی ایم کے پاکستان پیپلز پارٹیز بہت سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے کوئی لے کوئی فیصلے تو دیفنیٹلی کرنے ہیں کیونکہ سپٹیمبر سے آن ورڈز آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں ابھی تک حکومت اس کو ہٹانا تو دور کی بات ہے آپ اس کو ہلانا بھی نہیں ہو سکا کچھ بھی بٹ اینیویز دو آپشنز ہیں یا تو آپ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے یا آپ اسٹیفوں کی طرف جائیں گے شاید لانگ مارچ آپ کو سوٹ کرتی ہو لیکن اگر ایک سوال ایک پیپلز پارٹی تو اسٹیفوں کی سیاست پر پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جس کا کچھ نہ کچھ اسٹیک پر ہے آپ کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے باقی رہ گئے مولانا صاحب یا پی ایم ایل این یا ایون ایکس ای زیڈ اس میں اچھک ریس آپ کو بھی لے لیں نورالی صاحب کو بھی لے لیں دیگر لوگوں کو بھی لے لیں ان کا کچھ اسٹیک پر نہیں ہے تو کیا پیپلز پارٹی اسٹیفوں کی سیاست پر بھی بہت آگے تک جا سکتی ہے ان کے ساتھ کڑی ہوگی نادیا جی کئی دفعہ ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ جو جمہوری جدوجہد ہے اور اس سیلیکٹڈ حکومت کو ہٹانے میں جو ان کی اتنی ناہل پالیسیز ہیں اور جنہوں نے اس وقت ملکہ کے آشر کیا ہے اسٹیفے کوئی حیثیت نہیں رکھتے سندھ گورنمنٹ ہو یا کوئی اور سیٹ ہو اس میں بالکل مانے نہیں ہوگی ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب نے وضاحت کر دی ہے کئی دفعہ اس بات کی اگر جو فیصلہ اکابرین کریں گے پی ڈی ایم کے آپس میں مل کے جو متفقہ فیصلہ ہوگا اس پر فوری عمل ہوگا ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی اسٹیفوں کے لئے تو یہ سیدھی بات ہے باقی رہی جو بات ہمارے دوست کہہ رہے ہیں میرے لئے بڑے قابل اعترام میرے بھائی ہیں بڑے آفتاب جانگیر صاحب اور گنی صاحب کو تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں ان کو بڑا ادراک ہے ہر چیزوں کا جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت بالکل پریشان نہیں ہے دیکھیں حکومت بکلا گئی ہے یہ جس طرح کی چیزیں وہ کر رہی ہیں گرفتاریاں روڈ بلوگ جس طرح ملتان میں ہوا یہاں ہر جگہ پہ انہوں نے کیا ہے انہوں نے وہاں پہ گجرہ والا میں بھی یہ کیا تھا آج کیا ہو رہا ہے لاہور میں اور پھر پرائیم منسٹر صاحب کرسیاں والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ریڑے والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ جو لائٹیں لگانے والے ہیں اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ملک کا پرائیم منسٹر وہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی اگر کرسیاں دو گئے تو تمہارے ساتھ دیئے ہوگا یہ بکھلات نہیں ہے تو اور کیا ہے دیکھیں جو تجزیہ نگار بات کرتے ہیں دیگر سیاسی رینما بات کرتے ہیں یا سب کے ذہن میں ہے کہ جی یہ جس طرح کے ایجیٹیشن ہو جلسے ہو دھرنے ہو ریلیاں ہو ان سے حکومتیں نہیں جاتی بالکل ٹھیک ہے حکومتیں نہیں جاتی کونسی حکومتیں نہیں جاتی جن کے پاس سمپل میجارٹی تو ہوتی ہے یہ تو مانگے تانگے کی حکومت ہے ادھر سے دو سیٹے ادھر سے چھے سیٹے جن میں منگل صاحب ان کو چھوڑ کے چلے گئے بیگر لوگ چھوڑنے کو تیار کیوں چھوڑ رہے ہیں نادیہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس وجہ سے رہے ہیں ایک بڑھے جی میں ایک مکمل کر دوں مکمل کر دوں کہ وہ اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کیا جو طرز حکمرانی ہیں اگر اس وقت عام آدمی خوش ہے اگر وہ آرام سے دو وقت کا کھانا اس کو مل رہا ہے اس کی وہ دوائیاں بھی افورڈ کر رہا ہے بچوں کی فیسے بھی دے رہا ہے بجلی کے بل بھی بھر سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو صرف ہم رینوائی ہوں گے جو بھی لیڈر ہوں گے وہ ہی بیٹھے ہوں گے یا ہم کارکن ہوں گے وہاں پہ بیٹھے ان کے خلاف نارے لگا رہے ہوں گے اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آتے ہیں جتنے جلسہ گاہ میں ہوتے ہیں اتنے باہر ہوتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستانی کھانے کے لیے پریشان ہے اگر کھانا کھاتا ہے تو بچوں کی دوائیاں والدہ کی والدین کی دوائیاں نہیں افورڈ کر سکتا فیس نہیں افورڈ کر سکتا بجلی کے بل افورڈ نہیں کر سکتا اور ان کی جو پالیسیز ہیں اگر آپ بینالکوامی طور پر دیکھیں وزارت ہماری جو خارجہ ہے اس کو دیکھ لیں ہم تنہا ہو گئے ہیں کس وجہ سے تنہا ہوئے ہیں اور پھر کوئی ایک چیز ایک وحدہ جو پرائیم سٹر صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے کیا ہو اس کو پورا کیا ہو یہ یوٹن پہ یوٹن کوئی ایک چیز بتا دیں جس پہ انہوں نے عمل کیا ہو تو پھر تو ہم لوگ یہ اتجاز کریں گے لوگ کیوں آئیں گے لیکن جو ان کے الائز ہیں وہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے ان کی نا اہلی کا وزن ان کے الائز نہیں اٹھا سکتے شاکر میں باپس آتی ہوں آپ صاحب جائیں گے اب مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی ایکسٹریم پر جا سکتے ہیں چاہے وہ ریزگنیشن والی ہو سیاست یا پھر لانگ مارچ ہو ہر حکومت اپنا اپنا ہر گرممنٹ یا پھر ہر پارٹی اپنا اپنا ہومورگ کرتی ہے مطلب آپ کے نقصانات زیادہ ہیں یا آپ کے فوائد زیادہ ہیں پیپلز پارٹی فیلحال ایک سندھ کی جماعت ہے کیا اگر وہ سیپل سے نکلتے ہیں یا سیپے دیکھیں سندھ حکومت سے بھی ہاتھ دوتے ہیں تو کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ سوال یہاں پر یہ ہوگا جو اگلی دفعہ میں شاہ صاحب سے یقیناً کر لوں گی کہ کیا پھر آگے آنے والے دنوں میں پنجاب یا دیگر صورت ان کے ہاتھ میں آئیں گے حکومت کتنی تیار ہے اگر سیپوں کو آپشن استعمال ایکسسائز کیا جاتا ہے یا لانگ مارچ کیا جاتا ہے نادیہ پہلی بات تو یہ کہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی شاہ صاحب کو یہ علم ہے کہ شاہ صاحب کے پاس پچیس فیصد اس وقت شاہ صاحب کی حکومت کے اندر ہیں مینیزمی ہیں اور سندھ کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے اور ابھی انہوں نے بات کی سکول کی انہوں نے بات کی ہیلتھ کی تو میں شاہ صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب ہم آپ کے محتاج ہیں سندھ کی اندر میں نے بلاول صاحب کو اور آپ کو بھی ایک دفعہ تیغام دیا تھا کہ میں نے بلاول صاحب کے پاس ایک پورا کریچی کے سکولوں کا اور خاص طور پر میرے اپنے حلقے کے سکولوں کے بارے میں ان کو ایک پوری رپورٹ دی اور ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایڈوکیشن منسٹر سے اور سیکٹری سے ٹائم لے دیں تاکہ ہم مل کر یہ صوبہ ہے یہ شہر میرا اور آپ کا ہے اگر یہ ملک ہوگا یہ شہر ہوگا تو ہماری سیاست بھی ہوگی آپ اتنے متدل آدمی ہیں بہت آرام سے گفتگو کرتے ہیں میرے پس اندیدہ بھی ہیں تو میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی کل آپ میرے حلقے کے اندر آئے اگر آپ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم مل کر کوئی اچھی سی کوئی چیز لکال لیتے لیکن اگر ہمارے پاس تو یہ اختیار ابھی بھی موجود تھا اگر ہم چاہتے تو آپ کی گورنمنٹ کو گورنر راج لگا کے ختم کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا ہمارے پاس کریچی کے اندر پوری طاقت ہے کریچی اور ہیدر آباد میں لیکن ہم نے کبھی آپ کے خلاف اعتجاج نہیں کیا بلکہ آپ سے ڈالک کی بات کی آپ سے کہا کے مذاکرات کر کے اپنی سیچویشنز کو بہتر کرتے ہیں تو یہ سیاست کا ہے اگر حکومت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے باہر رہ کر آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو ویلکم ہم تو آپ کو اوپن آفر کر رہے ہیں لیکن آپ اس بے اعتباد سے بے فکر رہے ہیں کہ ہم کوئی گورنٹ کا شکار ہیں یہ بیس سے پچیس طور کی اپوزیشن کا حکومت کیا کرے گی تیار ہیں اچھا دیکھیں جو بھی قائنی ہوگا جو قانونی راستہ ہوگا اس کو استیار کریں گے یہ بیس سے پچیس طور کی عبادی کا ملک ہے جس کے اندر اگر پچیس پچاس ہزار لوگ بارہ جماعتیں لے کر پورے پاکستان سے کتنے لے کے آ جائیں گے آپ لاکھ دو لاکھ لے آئیں گے اگر اس کو تقسیم کر دیں بارہ جماعتوں کے اندر تو پورے پنجاب سے اتنے لوگ آپ جمع کریں گے یہ آپ کا آخری جلسہ ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نمائندگی نہیں ہے جو آپ نے ابھی بات کی کہ کتنے لوگ ہوں گے کتنے بھار ہوں گے یہ نمائندگی نہیں ہے نمائندگی آپ کو تب ملے گی جب آپ کو ووٹ کی طاقت سے اب ہم جب دو سال بعد ڈھائی سال بعد جائیں گے عوام کے سامنے اپنی کارگرتگی کی بنیاد پر اور آپ ہماری ناکامیوں کی بنیاد پر اس وقت عوام فیصلہ کریں گے تو پھر یہ ملک آگے ترقی کرے گا لیکن اس طرح نہیں ہوگا جیسے آپ چاہ رہے ہیں مانگری صاحب کیونکہ پی ایم ایل این جو بظاہر لگتا ہے جو جس میں آپ زیادہ بہتر طور پر روشن ڈال سکیں گے شاید اس ٹیپو کی سیاست ٹی ایم ایل این کو بھی سوٹ کرے شاید اس ٹیپو کی سیاست مولانا صاحب کو شاید نہیں وہ تو یقینا سوٹ کرے مگر کیا ٹیپو والا آپشن یا ٹیپو کی سیاست پاکستان ٹیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے آپ کی نظر میں دیکھیں اینات کے میں نے پہلے یہ بات کیوئی تھی شاید صاحب کا موقف اپنی جگہ پہ لیکن اس سسٹم میں اگر کسی کے سٹیٹس موجود ہیں کہ وہ پاکستان ٹیپلز پارٹی ہے سیکن ابھی جو آفتاب میں جانگیت تھا بات کر رہے تھے دیکھیں حکومتوں کو منڈیٹ ملتے ہیں عوام کی طرف سے اور ڈیلیور انہوں نے کرنا ہوتا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن دو اڑھائی سال تک تو خموش پیٹی رہی لیکن کیا پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد مہنگائی بے روزگاری غربت میں کمی آئی ہے یہ اس میں اضافہ ہوا ہے کیا لوگ آج مسائل کی آج میں جل رہے ہیں یا نہیں جل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہونا چاہیے اور یہ آپشن خود عمران خان صاحب نے بہت بہتر انداز میں اختیار کیا تھا اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں حکومتیں جاتی ہیں یا نہیں جاتی مجھے اس سے سروکار نہیں لیکن اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم حکومت کا اپنی کارکردگی پر ایک دفعہ وہ نظر سہلی ضرور کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اب تک پریشر کی ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ حکومت کو احساس ہوا ہے کہ واقعتاً لوگ مسائل کی آج میں جل رہے ہیں اور یہ جو مافیہ تھے پاکستان کے اندر یہ چینی کا مافیہ کہ تیہتر سال میں نادیا دیکھیں آٹے کی قیمت جو تھی وہ پینتیس روپے میں پہنچی ان دو پرائی سال کے اندر یہ ست روپے پہ چلی گئی چینی پچپنپ روپے میں تھی ایک ست دس روپے پہ پہ پہنچ گئی اور خان صاحب سے لوگوں کو بہت ساری توقعہ تھی چونکہ وہ پہلے روز ایک بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر موسارت صاحب ہونا چاہیے ان مافیہ نے کون کو لوٹے ہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور یہ حکومت کے اندر ہیں یہ باہر ہیں ذمہ داری پرائی سال صاحب کے ہے اس لیے کہ پاکستانی عوام کا منڈیٹ ان کے پاس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت واقعی طرح بہتر ڈیلیور کر رہی ہوتی تو یہ اپوزیشن کے جلسوں کے اندر عوامی ردیمل اس طرح سامنے نہیں آتا اور ابھی جو صورتیان لاہور کے اندر بننے جا رہی ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حکومت کی اصل پریشانی لاہور کا جلسہ نہیں ہے لیکن اصل پریشانی یہ ہے کہ اس کے بعد لانگ مارچ اور لانگ مارچ سے بھی پریشان حکومت نہ ہو لیکن حکومت میں یہ کہنا ہے کہ جی ان کے جلسوں کا لوگ بائی کارٹ کر رہے ہیں آج لاہور کے اندر ایک ایف آئی آر کٹی ہے کل ایک کارڈرز بیٹی ہوئی ہے اور تین ہزار لوگوں کے اپنے ایف آئی آر کٹ دی ہے مقدمات اور جیلیں جو ہیں وہ اس طرح کی تحریکوں میں جال پیدا کرتے ہیں اس سے لوگ خوف زدہ نہیں ہوتے اور یہ وہ پارٹیز ہیں دونوں جو بڑی پارٹیز ہیں یہ بازی کے اندر حکومتوں کا حصہ رہی ہیں انہوں نے سٹرگل بھی کی ہے میں سمجھتا ہوں میں وہی بات پہ کہوں گے جو میں نے پہلے کہی ہے کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان دیڈ لاک ختم نہیں ہوگا پاکستان آگے کی طرف نہیں جا سکتا بدقسمتی یہ ہے دونوں پہ اندر فورسیز جو ہیں وہ اپنے ترزیبل پہ نظل سالی کرنے کے لئے تیار دیں گے ٹھیک ہے یہ دیڈ لاک کی جو آپ نے بات کی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دیڈ لاک ختم ہونے کی ضرورت ہے ناصل صلی اللہ شاہ صاحب دھانگلی والا جو ایک بیانیاں ہیں وہ ایک اپنی جگہ ہے جو دوسرا پی ایم ایلن کا بیانیاں ہیں وہ ایک اور اس کی اپنی جگہ ہے اس میں ایک جان ہے لیکن پھر وہ اگر پی ایم ایلن یہ بات کرے سمجھ آتی ہے مولانا صاحب یہ بات کرے پھر سمجھ آتی ہے پیپلز پارٹی یہ بات کرے تو حضم نہیں ہوتی حضم نہیں ہوتی کیونکہ جب ہم سن کے گورننس کے معاملات دیکھتے تو وہ بالکل حضم نہیں ہوتے تو پھر ایسے میں آپ کا جو آپ کا یہ جو بیگیج ہے یہ آپ کس طرح سے اٹھا سکیں گے اگر آپ یہ گورننس کے معاملات کو کم از کم لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اب نہیں چلنا چاہیے نادیہ میرے خیال میں آپ زیادہ پی ٹی وی بھی دیکھتی ہیں تو اس میں میرے خیال میں اس چیزیں آتی ہوں گی سندھ گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے اور جس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں دو ہزار آٹھ اور دو ہزار تیرہ سے ہم نے زیادہ میڈٹ ملا ہے اگر آپ ہیلتھ کی صرف بات کر لیں مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایک انسٹیٹیوٹ دکھائیں جہاں پہ مفت دل کے علاج ہو رہا ہو آپریشن ہو رہے ہو اسٹنڈ ڈالے جا رہے ہو مجھے پورے ملک میں ایک ہاسپٹل دکھا دیں جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہو کوئی ایک ایک دکھا دیں مجھے جہاں پہ اس طرح ہو رہا ہو ایس آئی یوٹی اتنا بڑا ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے اس طرح اور بہت سارے سیکٹر ہیں جس میں ہم نے کام کیا ہے ہمارے بہت زیادہ کام ہیں لیکن ظاہر ہے وہ نظر واقعی کئی لوگوں کو نہیں آتے لیکن جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دینا ہوتا ہے ان کو یہ ضرور نظر آتے ہیں کہ جو ہماری پار کردگی ہے میں صرف ہل کروں ہلتھ آپ صاحب بھائی بات کر رہے تھے کل کے میرے وزیڈ کی ان سے پوچھے کہ کل میں ان کے حلقے میں کیا کرنے آیا تھا وہاں پہ اچھا کام کرنے آیا تھا یا غلط کام کرنے آیا تھا میں نے تو وہاں پہ پانی چوروں کے خلاف ایکشن کیا جس کو ضرور یہ اپریشیٹ کریں گے آج پی ٹی آئی کے دوسرے ایم این اے صاحب بھی آئے تھے ان کا بڑا شکر گزاروں کہ وہ صرف اپریشیٹ کرنے آئے تھے تو ہم تو یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ ایک دیکھیں یہ اسطلاح صرف ہمارے لیے ہی آگتی نظر آتی ہوگی کبھی سائنس سرکار کبھی کچھ یہ ایک بنا دیا گیا ہے بیانیاں بنا دیا گیا ہے کہ جی یہ مجھے بتائیں موازنہ کریں ابھی کیا ہوا ہے جو بہت اچھی سرکار ہے کے پی والی یہ جو لوگ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے اس کا ذمہ دار کون ہے وہاں پہ آپ کو ان کی طرز حکومت ان کے بیٹ گورننس نظر نہیں آتی آپ کو صرف سنس سب کو نظر آتا ہے اچھی بات ہے ہماری جو کوتائیاں ہیں ضرور ہمیں آپ بتائیں لیکن جو ہماری اچھائیاں ہیں کبھی ان کو بھی کبھی ان کی بھی بات کر لیا کریں بھولے بھٹکے سے بھول چوک میں کوئی اچھا کام کبھی کر دیا ہے تو اس کو بھی ذرا اجاگر کر دیا کریں شاہ ساتھ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سنس کی پارٹی ہو کے رہ گئی ہے دوہزار آٹھ کا الیکشن ہوتا ہے آپ پنجاب میں نہیں تھے دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوتا ہے آپ سنسے باہر نہیں تھے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوتا ہے آپ سنسے باہر نہیں تھے گلگت بلسستان میں ایک مہینہ بلاول بٹو زداری صاحب وہاں پر رہے پوری الیکشن کیمپین انہوں نے رن تھی آپ گلگت بلسستان میں حکومت نہیں بنا پائے اس کو سروائیول کی آپ کی جنگ قرار دیا جارہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سنسے نہیں نکل پا رہی تھا جی میں ارض کروں نادیہ جی کہ دیکھیں آپ نے گلگت کی بات کی گلگت میں پیپلز پارٹی نے اکیلے صرف پچیس پرسنٹ ووٹ لیے چوبیس پرسنٹ پی ٹی آئی نے لیے اور سیٹیں ان کی نو ہو گئیں یہ تو سیلیکٹرز کا کمال ہے نا پنجاب میں ہماری بہت ساری سیٹیں پانچ سو سے چھ سو سے گئیں میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں فیصل سالے آیات کی سیٹ چھ سو پہ جیتی ہوئی کرا دی گئی اس طرح اور بہت ساری سیٹیں تھی بلوچستان میں ایسے ہوا کیپی میں ایسے ہوا تو اب اس میں کیا کریں جنہوں نے یہاں اس کا انتاظہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اتنا بڑا ایجیٹیشن شروع ہوا ہے گورنمنٹ کے خلاف یہ اسی وجہ سے آپ کو انتاظہ ہوگا کہ جب ریزلٹ آئے تھے تو بہت سی پولیٹیکل پارٹیز حلف نہیں لے رہی تھی لیکن چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب نے خود بات کی ہماری سینئر قیادت ان کے پاس گئی کہ جی آپ نے پروسس کا حصہ بننا ہے آپ پارلیمان میں آئے وہ کس وجہ سے نہیں آ رہے تھے یہ اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے کہ کس طرح یہ جیت گئے اسی وجہ سے تو ان کو سیلیکٹڈ حکومت کہا جاتا ہے کہ ان کو سیلیکٹ کر کے بھیج دیا گیا ان کو خود اندازہ نہیں ہے ان کو خود پتہ نہیں ہے کیسے جیت کے آئے ہیں اور پھر آپ نے جو انہوں نے دعوے کیے جو انہوں نے بڑی بلند اور بانگ باتیں کی لوگوں کو مامو بنایا کیونکہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ دیکھیں ایک چیز پر آئے ہیں نوکریاں کہاں گئیں لوگوں کے گھر کہاں گئے انہوں نے کہا تھا میرٹ ہوگی اب سنوں میں بھی بتائیں کہ جب ان کا اپنا کوئی صوبہ ہو تو چھے چھے دفعہ آئی جی چینج کر دیتے ہیں چیف سیکٹری چینج کر دیتے ہیں جن لوگوں کو یہ ڈاکو کہتے تھے ان کو ساتھ ملا کر کام کرتے ہیں جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے اب میرا آفتاب بھائی میرا مہترہ میں جواب دے کہ جن لوگوں کو یہ ان کی سیاست اس میں تھی کہ یہ لوگ دہشت گرد بتا خور بوری بند لاشیں دیتے ہیں آج وہ ان کو نفیس وزرہ لگتے ہیں اور پھر بہت بہت ساری چیزیں ہیں جن پر اگر خان صاحب رہے حکومت کریں اللہ کرے بہتری آئے جب بہتری آئے گی تو لوگ ہمیں کیوں سنیں گے ہماری باتوں کو ایسے ہی کہیں گے کہ یہ مقالفت بڑا ہے مقالفت میں بول رہے ہیں آپ صاحب جہنگی صاحب آپ ان تمام باتوں کے جواب دیتے ہیں لیکن اگر اگر اس پوری جو اپوزیشن گرسہ بیانی ہے اگر کسی میں تھوڑی بہت جان ہے تو وہ یہی ہے کہ مہنگائی جس کا دراہ حکومتی بینچز پر بھی ہے خود وزیر آزم صاحب کو بھی ہے بے روزگاری غربت اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا دیکھیں نابیہ بلکل آپ کی بات صحیح میں ناصر بھائی سے بھی ایگری کر رہا ہوں کہ ناصر بھائی آپ پچھلے بارہ سال سے مسلسل حکومت کے اندر ہیں کیا آپ ایمانداری سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کریچی کے حالات سے مطمئن ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ نے یہ جو نوکریوں کی بات کی جو کریچی کے نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جالی ڈومیسل کے اوپر جو نوکریوں کریچی کے نوجوانوں کو نہیں مل رہی آپ اپنی بات باری میں کر لیجئے گا ناصر بھائی جو نوکریوں نہیں مل رہی میں جہاں جاتا ہوں مجھے آپ یقین کریں با خدا میں کہہ رہا ہوں ناصر بھائی میں کل ایک چادی میں گیا ہوں وہاں پر ٹیبل کے اوپر سینئر لوگ بیٹھے تھے اور سیاست دان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ افتاب بھائی آپ کیوں نہیں مقدمہ لڑتے ہمارے نوجوان کریچی کا نوجوان بے روزدار ہو رہا ہے مطلب ایسی بہت ساری ایشیوز ہیں جس کے پر بات کی جا سکتی ہے اور تفصیل سے کی جا سکتی ہے میں آپ کو آپ کی کتائیاں بتا سکتا ہوں کیونکہ آپ پچھلے تیس پین تیس سال سے سسٹم کا حصہ ہیں اور جن کو ہم نفیذ کہہ رہے ہیں انہوں نے توبہ تائب کی ہے ان کے ان لوگوں کو ہم نہیں نفیذ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جو واقعی ان سب چیزوں میں شامل تھے ایسے بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے ایسے بہت سارے آپ کے دوست ہیں آپ کے جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ تھا بیگش تھا جو انہوں نے لے لیا جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے سب سے قیمتی لوگ ہیں تو یہ نہیں ہمیں اس سے نکلنا ہے ہمیں مل کر پاکستان کو بنانا ہے اور آپ کیونکہ جمہوری پارٹی ہیں تو آپ کو یہ چاہیے جب آپ کہتے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی کیا ہوا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کیا ہوا کہ مولانا فضل الرام اچھا اچھا صاحب پیپلز پارٹی سب نے کہا یہ آرو کا الیکشن ہے اور یہ صدی کا سب سے بڑا گھنڈی چودہ الیکشن ہے اس کے باوجود آپ نے کہا ہم اس جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں ہم اس میں چلنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تو پھر وہی دھرائے یہ پچھلے دوہزار آٹھ میں بھی یہ ہوا تھا ہرمیشہ یہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم سیاستدان مل کر ہم اس سسٹم کو چلائیں اور پارلیمنٹ کو استعمال کریں چاہے وہ سندھ کی پارلیمنٹ ہو چاہے وہ وفاق کی پارلیمنٹ ہو وہاں پر ایشیوز کو ڈسکس کریں جب سپیکر بلائے کسی کو تو اس میں شرکت کریں تاکہ یہ مسائل وہاں پر حل ہوں گے ابھی کوروڈ کے حوالے سے پارلیمنٹ کے لیڈرز کو بلائے گیا کوئی شریک نہیں ہوا تو پھر پارلیمنٹ کو آپ مضبوط کیسے کریں گے آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں اور وقت کا ہاں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار پانچ سال بہت زیادہ ہیں کسی حکومت کے لیے تو ہم کانون سازی کرتے ہیں ہم کوئی ایسی کانون سازی کرتے ہیں جس میں ابھی اس بات کے یقین ہو جائے کہ جی الیکشن فیر ہوں گے اگر فور ایجامپل آپ کی اس تحریک کے بدلے میں کوئی تیسری قوت آتی ہے اور وہ پھر جانے کا نام نہیں لیتی تو پھر کیا کریں گے آپ لیکن اگر دو دھائی سال آپ اپنی صوبے کے اندر اپنی پروفارمس کو بہتر کریں ہم اپنی وفاق کی حکومت کو بہتر کریں اور پھر عوام کے پاس جائیں اور عوام سے فیصلہ لیں لیکن کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اکثریت تھی آپ نیپ کی آپ کو شکایت ہے تو آپ نیپ میں تھے نیپ بنانے والے آپ لوگ ہیں پچھلے پانچ سال آپ کی حکومت ہے اس سے پانچ سال پہلے پچھلی نون لکھ کی تھی اس سے پہلے آپ کی تھی آپ کانون سازی کر سکتے تھے تو ایسی بہت ساری چیزیں جو پارلیمنٹس پر ہی حل ہوگی اس کے بغیر اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو پھر ریزلٹ آئیں گے اور آپ مانے کو تیار نہیں ہوں گے دو بڑی امپورٹنٹ بات ایک خود اس سے سلمان غلی صاحب نے کی تھی اور اس سے طاقتا آپ جائیں گے اس سے طاقتا آپ جائیں گے سلمان غلی صاحب ایک تو آپ نے ڈیٹڈاگ کی بات کی اب یہ پریشر بھی بیلٹ ہو رہا ہے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو اب ٹیبل پہ آنا ہوگا مذاکرات کی طرح جانا ہوگا اب اس میں کون انیشیئٹ کرتا ہے کون اس کے لئے کس کو کنونس کرتا ہے کس طرح سے ٹیبل پہ بیٹھیں گے اس کا طریقہ کا کیا ہو سکتا ہے تھوڑی سے اس پہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا اس حوالے سے دوسرا جو آپ صاحب جانگیز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تمام پولٹیکل انسٹیبلیٹی لانگ مارج اسی پہ جلسے جلوسے کی سیاست ریلیاں ایسے میں اگر کوئی تیسری قوت آکے یہاں پہ جانے کا نام ملی ججا کہ جو یہاں پر سوال اٹھا رہے ہیں جانگیز صاحب تو کیا ہوگا سلمان غنی صاحب دیکھنے میں جو ڈیڈ لارک توڑنے کی بات میں کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ماضی کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے کہ حکومت اور اپوزیشن بیان بازی کرتی تھی لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے دونوں طرف جن کے درمیان رابطہ تھا میں نام بھی لے سکتا ہوں کہ ماضی کے اندر خرشید شاہ صاحب کا پاکستان مسلم لیگ نون سے رابطہ تھا معاملات سے نکالتے تھے اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر ان کے ساتھ رابطہ تھا کوئی حال نکال لیا جاتا تھا اس دفعہ یہ ڈیڈ لارک والی پوزیشن کیوں تاری ہوئی اور ڈیڈ لارک پاکستان کی سیاسی تاریخ اتنی پرانی ہے یہ ازام تراشی کی سیاست بھی اتنی پرانی ہے کہ ہر اپوزیشن یہی بات کہتی ہے لیکن حکومت میں آنے کے بعد ان کی ترجیحات اور ہو جاتی ہیں کیا پاکستان کا بڑا مسئلہ صرف احصابی ہے کیا پاکستان کا بڑا مسئلہ آپ کے دونوں موزن مہمان مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دونوں پلیٹیکل سرگل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں وہ ایشوز کی بات کر رہے ہیں وہ کارکرپی کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گلی گلوچ ہے چور ہے ڈاکو ہے کیا پاکستان کے اندر اگر چور اور ڈاکو بھی گزان اسی طرح جاری رہی تو اس کے پاکستان کی نئی نسل پر کیا سرات ہوں گے یہاں آنے والے وقت کے اندر کوئی اچھے سیاست دان پاکستان کے اندر آسکیں گے یا نہیں آسکیں گے ایک بنیادی بات میں بتاؤں میں نے تحریک انصاف کی پہلی پریس کانفرنس بھی خان صاحب کی دیکھی ہے جس میں تحریک انصاف بنی تھی آج تک ان کی سٹگل پر میری نظر ہے دیکھیں سچ سے زیادہ خان صاحب کی بات جس طبقے کو اپیل کی تھی وہ پاکستان کی نوجوان نسل تھی اور تحریک انصاف کو مسجد ایک تدار تک پہنچانے میں بنیادی طور پر نوجوانوں نے اپنا رول اتاہ کیا تھا اور نوجوانوں کے در ایک مایوسی تھی ایک میں یقینی تھی اور امید یہ تھی کہ ان کے آنے کے بعد پاکستان کی نوجوان نسل جو لاکھوں کی تعداد میں ڈگرییں لے کے نکلتے ہیں انہیں کوئی امید اور آس ہوگی اپنے روزگار کے والے سے ہماری سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں ہم ماضی کی پارٹیز کو ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ گورنس کو یقینی نہیں بنا سکے یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے ایک نیا تجربہ ہوا تھا ایک نیا تجربہ جب بودھا تھا اس میں عوام کو ریلیف مل لی تھی اس نیا تجربے میں لوگوں کو اصطاف ملنا تھا اس میں گورنس کا خواب حقیقت بننا تھا اس میں انظامیہ میں استحاعت ہونی تھی اس میں پولیس بہتر ہونی تھی لیکن آخر یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں دیکھیں سیاس سلطان ہم اپنا وزنچو سیاس سلطانوں کے پلنے میں ڈالتے ہیں کہ سیاس سلطانوں کو اپنے ہلکے میں واپس جانا ہوتا ہے ان کی نظریں لوگوں کی حالتظار پہ ہوتی ہیں ان کے ہاتھ لوگوں کی نبز پہ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ غیار سیاسی لوگوں کو پاکستان کے بڑے فیصلے کرنے کی ذمہ داری سوم دیں گے پھر انہیں کوئی پروان نہیں ہوتی پھر بھوکتنا جو ہوتا ہے وہ چیف اگریکٹیف کو پڑتا ہے آپ کی سیاسی تاریخ کی تمرکی گواہ ہے کہ کرتے کچھ اور ہیں بھرتے کچھ اور ہیں آپ شروع میں آر اور پار کی بات کر رہی تھی دیکھیں آر اور پار کی بات ہمیشہ اپوزیشن کرتی ہے اور یہ ڈیڈ لاغ توڑنے کی ذمہ داری ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ ان کو کون لاکے بٹھائے گا دیکھیں بات جیگہ اگر آپ میرے سے یہ بات پوچھ رہے ہیں یہ بڑا تلخ سوال ہے اور تلخ نواب ہے اس کا کہ اس وقت تک جو آج تک ہمیشہ بٹھاتے رہے ہیں آپ نے انہیں فریق بنا دیا ہے کہ بازی کے اندر وہ اپنا رول ادا کرتے تھے وہ ان کو بٹھا دیتے تھے اب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ کریں گے وہاں پر اگر یہ کوئی ایسی غیر معمولی یا ہنگامی صورتیال چونکہ اسلام آباد کے اندر غیر معمولی اور ہنگامی صورتیال ہماری تھرڈ فورسز بھی کبھی گبارہ نہیں کریں گی اس لیے کہ اسلام آباد میں ایسی صورتیال پیدا ہوتی ہے تو دنیا میں یہ تصویر اچھی نہیں جاتی لہٰذا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس وقت ہے حکومت کے پاس آپشنز بھی موجود ہیں وہ یہ دیڈ لاغ توڑے اور اگر پولیٹیشنز یا پاکستان کے پولیٹیشنز حقل کر سکے ہمیشہ یہ تیسری فورس کی طرف کیوں دیکھتے ہیں اگر یہ دیڈ لاغ نہیں چھوٹا حکومت کا یہ پرس ہے اور حکومت کا یہ دنگیز ہوتی ہے کہ تیسری فورس شاہ صاحب پاکستان میں اور آپ صاحب جانگیر بھائی ہم تو اپنی اپنی بات کریں گے سلمان غنی صاحب ہمارے انتائی سینئر ہیں اور آپ بھی بہت ادراک رکھتی ہیں نادیا یہاں جو ہمیں سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ فیصلہ کریں گے پہلے دن سے ہمارے چیئرمن بلاور بھٹو زداری صاحب نے کہا کہ پرائیم میسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پھر جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے ملک کے اوپر سرحدوں پر کوئی یہاں پہ انتشار کی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے چیئرمن نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اسی طرح میاں صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب نے بھی یا اگر جی یو آئی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں اے ان پی کے ان سب نے کہا ہے مجھے بتائیں سلمان غنیر صاحب اس بات کے شاہد ہوں گے کہ گورنمنٹ سائیڈ سے کیا اس کا مصمت جواب آیا ہے پرائم انسٹر صاحب کسی سے وہاں پہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے کہتے ہیں جی کیا کیا الفاظ ان کے لیے کہتے ہیں اچھا جب ایک میٹنگ ہی بلائی گئی اس میں سب لوگ آئے پرائم انسٹر صاحب اپنی بات کی انہوں نے اور اٹھ کر چلے گئے ایک اور بڑی اہم میٹنگ جس میں ہمارے مقتدر ادارے کے سربراہ آئے انہوں نے کی کیونکہ پرائم انسٹر صاحب نہیں آئے اور بھی بہت ساری ایسی موقع آئے جن میں یہ حقیقت ہے کہ جو بردباری یہاں ایک قدم آگے گورنمنٹ بڑھتی ہے ہمیشہ لیکن یہاں پہ الٹا ہے یہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ بصیرت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور جو سامنے سے رسپونس آ رہا ہے وہ بالکل ہی ایسا آ رہا ہے کہ جس کو اب آدمی کیا کہے دوسرا میں آپ صاحب آئی سے کہوں گا کہ انہوں نے اپنے پاس ڈرائی کلین مشین لگائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے جو وہاں جاتا ہے وہ پاک و ساف ہو جاتا ہے جو ان سے باہر ہے ان کے اوپر کیسز بھی ہیں وہ چور بھی ہے وہ چکا بھی ہے نیب زیادہ بھی ہے وہاں جو چلے گئے وہ ان سے نیب بھی نیب سے بھی پاک ہو گئے پارسہ ہو گئے ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا ان کے کیسز بھی پڑے ہوئے ریفرنس داخل ہے زمان تینی کراتے کیونکہ ان کو پک ہے پک یہ ہے کہ ہمیں کوئی آت نہیں لگائے گا تو یہ جو دورہ میار ہے اس نے بھی جو اہم ایک بیانی ہے پی ٹی آئی کا اس کو بھی نقصان پہتا ہے پھر آفتاب جانگی صاحب سے یہ بات کرلوں وہ نے کہا تھا کہ کراچی کے علاقے سے آپ مطمئن ہیں کراچی ترانس فورمیشن پلان کیا چل رہا ہے سر جی میں آپ کو ارز کروں کہ کراچی میں بہت زیادہ ترقی کی یہ جو ہمارے پر انظام لگتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کا جہاں پہ کوئی ان کو ووٹ نہیں ملتے تو کام نہیں کرتے یہاں پہ اربعہ روپے کی اس کی میں وہاں پہ فتحہ بھی حالیہ دنوں میں ہوئے جو چیئرمن صاحب نے یا سی ایم صاحب نے یا ہم نے مل کر کیے ان دسٹرکس میں جن میں ایم پی ایم 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 ای تو ہمارا نہیں ہے ایک یو سی حق ہے کراچی پورے پاکستان کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی استعمال کے حیثیت رکھتا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ فیڈرل سے نہیں آئیں گے وائدر بہت ہوں گے ایک سو باسٹھ ارب دیگر چیزیں لیکن وہ نہیں آئیں گے لیکن اب کراچی ٹرانف فورمیشن کہہ لیں یا ڈیولپنٹ کمیٹی کہہ لیں اس میں ہم کام کر رہے ہیں اس وقت اچھے پیچ پہ ہیں کہ سب لوگ ساتھ ہیں آن بورڈ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے بزرع بھی اس میں ہیں سندھ گورنمنٹ کے بزرع بھی اس میں ہیں ہمارے مقتدر ہلکوں کے لوگ بھی اور ایکسپرٹ بھی اس میں اچھے کی امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے ابھی کیا ہے تیہ کیا ہے جہاں پہ کام کرنے کا نالوں کی صفائی یا ان کی بہتری کیا پھر اور دیگر چیمے ہیں اربو روپے کراچی میں لگتے ہیں میں میں تین یا چار ہارڈلی مہینوں کے بعد کراچی آئی ہوں مجھے تو کوئی شکل کراچی کی کہیں سے بھی بدلی بھی نظر نہیں آئی یہ اربو روپے کا لگے کراچی میں اچھے شاہد صاحب آپ تیرے دوستے کل آپ ایک ٹائم دیں ویلکم آپ کراچی آئیں ویلکم آپ کراچی آئیں پروگرام یہاں سے کر رہی ہیں کل آپ ایک برا تھوڑا سا ٹائم نکالیں آپ کو ایک ٹرم لگاتے ہیں اور پھر آپ پروگرام کریں کیا آپ کو منگو پیر کی وہ روڈ منگو پیر کے وہ حالات آپ کو پتہ ہے کراچی کے تمام کراچی کا کچھرا میرے حل کے اینے دو سو باون کو دیا جاتا ہے اور وہاں ایک ڈسپینسری نہیں ہے شیخ صاحب وہاں پر ایک سرکاری سکول نہیں ہے خدا کے لیے میں آپ کے آگے آج جوڑتا ہوں کہ کوئی ڈسپینسری بنا دیں گندگی تو دے رہے ہیں بیماری کا علاج بھی دے دیں کوئی سکول کے وہاں پہ بھی بہت سارے شاہ صاحب کے بچے افتاب کے بچے بلاوال آسفہ مکتاوہ مریم چعباد حسن حسین بہت دلیوں میں پھر رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی سرکاری سکول کا انتظام کر دیں اگر ہم نے یہ دو کام کر دی میں نے اور آپ نے مل کر پی ٹی آئی اور پی پس پارٹی نے مل کر میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ اللہ تعالی اسی کے بدلے ہمیں مغفرت بھی دے گا اور ہمیں عجر بھی دے گا اور ہم یہ جو مہنگائی کا رونا رو رہے نا یہ آدھی ہو جائے گی لیکن یہ آپ کے حلقے تک محدود نہیں ہو جائے تاکہ آپ اگلہ ایلکٹ کیونکہ سب سے بڑا حلقہ ہے اور سب سے پسماندہ حلقہ ہے اور ان سب کا گند میں سمالتا ہوں اس لئے میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب پلیز آپ مجھے ٹائم دیں میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آج بھی میرے ایک دوست آپ سے مل کر آئے مجھے بھی انہوں نے بتایا ہے تو جس طرح آپ اور بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں مجھ چھوٹے سے بھی ملاقات کر لیں اور مل کر ہم اس شہر کو بناتے ہیں میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا میرے بڑے بھائی ہیں لیکن لوگوں کی زندگیوں پر سیاست نہیں کریں گے لوگوں کے مسائل پر سیاست نہیں کریں گے اور ہم اپنے نظریے پر سیاست کریں گے انشاءاللہ تعالی اچھا صرف کوئی رسپاند کر دیں شاہ صاحب پر میں سلمان غنی کی طرف جاؤں گی اربعہ روپے کہاں لگے آپ نے کل ٹائم دینا ہے آپ کو چیک کر ہونی ہے کہ جو جو اس کی میں ایسے ہی دیکھتی ہے چیک کرنے سے چیک کرنے سے جلے کہ پرگیم قتم ہو جائے بالکل میں کال کرتا ہوں آپ کو لیکن مجھے ٹائم نہیں دیا آپ باہی بھی ساتھ ہوں گے اور اگر سلمان غنی صاحب آ جائے تو کیا بات ہے مجھے بات کریں گے میں آپ کے بات کر آگے سلمان غنی صاحب سلمان غنی صاحب دیکھیں نادیا ابھی بہت اچھی بات جیس سوالے سے کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ساری جو پیڈیا میں وہ آسٹیفہ والا نہیں بلکہ لانگ مارچ والا آپچن استعمال کر سکتی ہے ایسے میں صورتحال کس حد تر خطرناک ہو سکتی ہے کیا ہم بندگلی کی سیاست میں داخل ہو چکے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں پیٹے نادیا ساری بات کا انحصار جو ہے یہ حکومت کے طرز عمل پہ ہے اور آپ کے پروگرام میں دونوں آپ کے محضر مہمانوں نے ایشوز کی بات کی ہے پاکستان کے عوام تو اپنا وزن ہمیشہ جمہوریت کے پلڑے میں ڈالتے ہیں وہ تو ووٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن پاکستان کا جو جمہور ہے اس کو جمہوریت کے سمرات نہیں ملتے ان کو وہ سہولتے نہیں ملتی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو قیفیت تاری ہوئی ہے اگر واقعتاً ان کی پاکستان سے کمیٹمنٹ ہے جمہوریت سے کمیٹمنٹ ہے تو پھر پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے رکھنا ہوگا دیکھیں بات یہ کہ دیموکریسی کس چیز کا نام ہے یہ جواب دہی کے عمل کا نام ہے اس میں حکومتیں ڈیلیبر کرتی ہیں اس میں اداروں کی عزت و تقریم ہوتی ہے اس میں افضلیہ ازاد ہوتی ہے میڈیا کا ایک فال کردار ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنے اپنے طرز عمل پر نظر سانی کریں تو کسی معاملے پر اتفاقے رہے ہو سکتا ہے اور اس وقت بدکسنتی یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر جو سنجیدہ اناثر ہیں وہ اس وقت خموشی تاریخ کیے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پلٹیکل سوچ اور اپروس لگنے والے لوگ ہیں انہیں بروے کار لانا چاہیے نہ کہ ایسے لوگ جو بیٹھ کر جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں اس وقت آپ میڈیا پہ دیکھیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلٹیکل فورس جاہے وہ آج سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو جوابتے ہیں یہ جو پیپلز پارٹی کی جو کمکسنگ سیاست ہے وہ بڑی مکیور پولیڈکس ہے بڑی دور اندھے بڑی مجھے سیاست پیپلز پارٹی میں بھی کیا مزاکرہ کی دروازے بند کر کے بیٹھ کیے باوجود اس کے کئی صوبے میں حکومت کر رہی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی بھی اس بات کو نہیں کہتی کہ بات نہ ہو ہم نے ہمیشہ ڈیموکریسی میں جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک ہو بات ہو لیکن جس طرح کا رویہ وفاقی حکومت کی طرف سے آیا ہے بار ہا تو اس میں کیسے بات کی جائے تو اب یہ تو ان کو پہل کرنی ہے اس کے بعد دیکھی جائے گی لیکن پیپلز پارٹی جمہوری طور پر اور اب بھی یہ جو بھی احتجاج کر رہے ہیں ہم لوگ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھی اس کا وہی طریقہ ہوگا کہ جمہوری طریقہ ہو ہم کوئی ایسا طریقہ نہیں چاہتے جو غیر جمہوری ہو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر حکومت آپ کو بہتر کر لیتی ہے عوام کے مسائل حل کر لیتی ہے تو ہم کیا کہہ سکیں گے ان کو لیکن مہنگائی کم کر دیں پروگرام سے دیجئے نادر مرزا کو اجازت اللہ حافظ موسیقی